اسلام علیکم انشاءاللہ آپ سب لکھ بلکل خیریت سے ہوں گے آج بن رہی ہے ماش کی دال تو سب سے پہلے میں نے اس کو سمپلی بوائل کر لیا ہے پانی میں میں نے اس کو ایٹی پرسنٹ جا وہ کر لیا اور اب میں اس کو سٹرین کر لوں گی یہاں پہ میں رفلی چاپ کر رہی ہوں ون میڈیم سائز کا پیاز ہے میرے پاس اور ایک ٹی مارٹر ہے ان دونوں کو میں رفلی چاپ کر کے اور بلینڈنگ جار میں اچھے سے بلینڈ کر لوں گی اور ان کا پیسٹ بنا لوں گی اچھا جی اب دال جو ہے وہ سٹرین ہو گئی ہے اسی پوٹ کے اندر میں نے آئل ایٹ کیا ہے اور آئل میں جو ہے میں نے جو پیسٹ بنایا ہے ٹومیٹو رونین کا وہ میں نے ایٹ کر دیا اس کو میں کور کر کروں گی جب تک اس کا پانی ڈرائی نہیں ہو جاتا ٹھیک ہے جیسی پانی اب ڈرائی ہو گیا اس کا اب میں اس میں مسالے ایٹ کر رہی ہوں مسالوں میں میں نے جو ہے وہ ریڈ چلی پاوڈر سالٹ کیومن پاوڈر اور کورینڈر پاوڈر ایٹ کیا ہے ہلدی میں نے اس میں بلکل بھی ایٹ نہیں کی اور تھوڑی سی جو ہے میں نے کٹی مرچ بھی ایٹ کی تھی ٹھیک ہے اور بلیک پیپر پاوڈر جو ہے وہ بھی تھوڑا سا ایٹ کی ہے اس کے ساتھ ہی میں اس کو بچھے سے بھون لوں گی فائیف تو سیون میٹس ہو گیا ہم جب بھونتے ہوئے اس کو یہاں پہ اور جیسے ہی اس کی بنائی کمپلیٹ ہو رہی ہے تو میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے دال جو میں نے سٹین کر کے رکھی تھی اور اس کو اچھے سے مکس کر رہی ہوں جیسے ہی یہ دال جو ہے وہ اچھے سے مکس پوڈر رہی ہے تو اس میں میں دو سے تین ٹیبل سپون جو پانی ڈال دوں گی اور پانی ڈالتی ہے میں نے یہاں پہ اور اس کو میں نے کور کر کے پندرہ منٹ کے لئے کوک کرنا ہے اس کے بعد میں نے اس میں دھنیا اور گرین چلی اس کے ساتھ کو گانش کیا ہے اور ریڈی ٹو سرپ اللہ حافظ